بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ کو دو مسئلہ بتاؤں گا بہت ضروری ہے جس کا جاننا ہر ایک کے لئے ضروری ہے اس کو جرہ سمجھئے گا ایک یہ ہے کہ ہاپ پینٹ جو آج کل پہنتے ہیں ہاپ پینٹ گھٹنا کھلا رہتا ہے اس کو پہننا کیسا ہے دوسری بات کہ اگر ہم ہاپ پینٹ پہن کر گسل کر رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے دونوں مسئلہ آپ کے سامنے واضح کروں گا سب سے پہلی بات اہم مسائل میں جلد نمبر 11 صفہ نمبر 301 پہ فتاوہ دینیا جلد نمبر 5 صفہ نمبر 57 کھول کر دیکھئے گا اس پہ کچھ باتیں ملیں گے اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے یہ حدیث آپ کو دارے کتنی میں مل جائے گی جلد نمبر ایک صفہ نمبر 85 پہ اور ابو دعوت صریف میں الفاظ ردو بدل ہیں اس میں جیسا کہ ابو دعوت صریف میں صفہ نمبر 71 کھول کر دیکھئے گا اب ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں ہار پیٹ اگر اس طرح ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک بالکل چھپ گیا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ مسئلہ عورتوں کے بارے میں نہیں ہے مردوں کے بارے میں بتا رہا ہوں عورتوں کا مسئلہ الگ ہے مردوں کیلئے ہے یہ مسئلہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر چھپا ہوا ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں جائز ہے آپ کے لئے لیکن یہ صلاحہ کا لباس نہیں ہے اسی لئے ایسے لباس سے ہمیں بچنا چاہیے ہاں یہ اور بات ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر آپ اس طرح پہن لیتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ یہاں سے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہو تب پہننا جائز ہے اور اگر چھوٹا ہو ران آپ کا نظر آ رہا ہو گھٹنا کھلا ہوا ہو یا ناف کے نیچے سے پہنے ہوئے ہو جس جو سطر مرد کا جو سطر ہے جس کو چھپانا ضروری ہے ورنہ حرام ہے سطر کا کھولنا سطر سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں صرف شرمگاہ ہے پیخانا پیشاب کا جو راستہ ہے وہ سب ہے نہیں بھائی سطر سے وہ مراد نہیں ہے سطر سے مراد ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ سارے سطر میں داخل ہیں اب سمجھئے اگر آپ ہاپپینٹ اس طرح پہنے ہیں کہ آپ کا گھٹنا کھلا ہوا ہے ران کھلا ہوا ہے دوسری حضرات دیکھ رہے ہیں بلکل حرام گناہ کبھی رہا ہے اس کا پہننا جائز نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ اس طرح پہن کر نھانا آج کل ہوتا ہے راستے کناری جب ہم سفر وغیرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی چڑی پہن کر نھارا آئے جوان لڑکا چڑی پہن کر راستے کناری نھارا آئے سب وہ اسی راستے سے جانا آنا کر رہے ہیں گزر رہے ہیں کوئی جو ہے ہاپپینٹ پہن کر نھارا آئے یاد رکھئے گا اگر یہ سطر کام کر رہے ہیں آپ ہاں یہ اور بات ہے اگر آپ اچھی طرح سے نھارا لیے ہیں آپ کا گسل ہو گیا لیکن جو آپ نے سطر کھول کر نھایا ہے لوگوں کے سامنے اس کا گناہ کہاں جائے گا اسی لئے آپ گنہگار ہوں گے اور یہ کام آپ کے لئے حرام ہوگا سطر کا کھولنا اسی لئے اس کا خیال بہت اہم ہے بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور حلال حرام کی تمیز اتا فرمائے علماء سے رابطہ رکھیں تب ہی آپ سمجھ پائیں گی کون سی چیز حرام کیا حلال اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا مکلف جو ہے مکمل پابندی کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں